سب سے پہلے گڑیش میں آپ کے پاس آتے ہوئے کیونکہ آپ لگتار یہ موہم چلا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے آپ چاہتے ہیں انصاف ہو آج جب ایمز کی یہ رپورٹ آئی ہے کیا بولیے گا پورا دیش آپ کو سنے گا گڑیش پہلے تو چودہ جون کو جب میرے پاس فوٹوگرافز آئے ہیں اسی دن میرے ایک ڈاکٹرز کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا فنکشن شو کیا تھا آسٹریلیا میں آسٹریلیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کا پورا پینل ہے وہ صرف اور صرف انوازم کے لیے ایکسپرٹ ہے اور وہ لوگ ویڈی آئی پیسے ہندل کرتے ہیں کہ مرڈر ہے سوسائیڈ ہے ایکسیڈنٹ ہے کیا وجہ کیا ہے ٹوٹل ان کو جو فوٹوز بھیجے میں نے تو ویڈین این سکس سیون مینٹ انہوں نے کہا ایک آخ بند ہے اس کے پیرالیسز کر کے پیرالائز کر کے مارا گیا ہے پیرو کے جو نشان ہیں اس کو پیرالائز کیا گیا مشین ہوتی ہے اس کو پیرالائز کر کے مارا ہے گلہ گھوٹ کے مارا ہے اور اس نے پروپر بتایا ساڑھے بائیس گھنٹے جس وقت فوٹو نکالا سکین کلر دیکھ کے ساڑھے بائیس گھنٹے پہلے اس کو مارا گیا ہے مردر ہے اور اس وجہ سے جب سے سی بھی آئی کے کچھ دنوں سے یہ نہیں آیا تو میں نے آج تک میں بھی آناؤنس کیا تھا کہ ہم بھو کرتا کر رہے ہیں دو اکٹوبر تین اکٹوبر چار اکٹر اکٹوبر سیمبولک بھو کرتا ہے اس میں میں سب کو انوائٹ کر رہا ہوں اگر واقعی میں آپ کا آپ چاہتے ہو سچاند کے لئے جسٹس تو تیس منٹ کے لئے وہاں آکے مل کے جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر مانس مشہ کے پاس چلتے گنیش آپ بنے رہیے ڈاکٹر مانس مشہ کو دکھائیے ڈاکٹر نیہا شرما کو دکھائیے مانس مشہ صاحب آپ کے ساتھ شروعات کرتے ہوئے جب ایم سے تین ڈاکٹرز کی ٹیم گئی تھی انہوں نے چوٹ کے نشان کو لے کر سیدھا سوال پوچھا تھا کہ گلے کے بیچوں بیچ یہ نشان کیوں ہے جس بات کا ذکر ابھی گنیش بھی کر رہے تھے اگر موت کے بعد ایک آنکھ بند ہے ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جلدی سے آپ کا ریسپونس جو ہم نے دیکھا جو ہم نے جانا اپنی فوٹوگرافز کو دیکھتا بھی تو جو ایک آنکھ کھلی ہے ایک آنکھ زیادہ کھلی ہے تو یعنی کہ پہنکہ ہی جو ستنگن کی جو بات کی باڈی کو پرالائز کیا گیا ہے اس بات کو ہم اس نظر انداز نہیں کرتے اس بات کو بھی سکتنے نہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے میں ٹھیک ہوتا ہے تب آتی ہو ڈاکٹر روی پرکاش آپ کے پاس آتے ہوئے ڈاکٹر روی پرکاش کیا مطلب ہے ان دونوں چیزوں کا ایک تو چوٹ کے نشان کو جس طرح سے کوپر ہسپوٹل کے ڈاکٹرز پر جنہوں نے اٹاپسی کی تھی سوال کھڑے ہوئے اور یہ جو ایک آنکھ کھلی ایک بند لا فسس سمپتھیک جسے کہتے ہیں آم بھاشا میں جو بھی مجھے سمجھ میں آرہا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا مطلب ہے اس کا کیا بتاتا ہے پہلے تو بھائیں یہ جو ایک آنکھ بند رہتی ہے یہ یوزولی ہینگل میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا جو چوٹ کے کون سے آپ نشان بول رہے تھے بلکل چوٹ کے نشان جو سوال ممبئی سے تین ڈاکٹرز کی ٹیم گئی تھی ڈاکٹر یادو بھی اس میں شامل تھے تین ڈاکٹرز تھے انہوں نے یہی پوچھا وہاں پر جا کے کی لائی گیچر ماں کو آپ ایکسپین کیجئے چوٹ کا جو نشانے گلے کے بیچو بیچ کیوں ہے چوٹ کا جو نشانے گلے کے بیچ کیوں ہے چوٹ کیوں نہیں ہے مطلب وہ ایگل پہ کیوں نہیں ہے چوٹ کا جو سب سے کیا سمجھ میں آتا ہے دیکھیں ان سب سے تو آپ جیسے بتا رہے تو یہ سمجھ نہیں سکتے جب تک اگر بڑی ہمارے پاس نہیں ہے پوری اگر نیک پورا دکھ نی رہے تو کسے بتا سکتے کی لائی گیچر ماں کیسے تھا ہاں تو بنا دیکھے ہم لوگ اس پہ انٹپیٹ نہیں کر سکتے ہم کہ ابgot تھا نوٹ تھا نشان تھا چوت کے نشان ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ کے لئے ما ر locked دیکھیں نہیں ہے تو میں ابقت ہے یا چوت کے نشان ہے مسکر oh kip بول نہ سکتا ہوں تو کیا اسی وجہ سے ایم سے کنکلوسیappe رپورٹ کم سے کم چوت کے نشان کو دیکھ کر بالکل نہیں لگائی گئی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ باڈی نہیں ہے ہاں ہمارے اس وہ باڈی نہیں ہے لیکن کیا جو ہائی ریزیلیوشن ایمیجز ہائی ڈیفنیشن ایمیجز مانگائی گئی تھی مومبئی سے نیک کے ڈائسیکشن کی اس سے کچھ پتا چلا اس سے کچھ ساف ہوتا ہے اس کا کیا آرت ہوتا ہے میں ملائی گیچر مارک کے اگر فوٹوگراف ملتے ہیں تو وہ ایک ہی بات مطلب ایک ہی پارٹ بتاتا ہے وہ ایکچوال جو بڑی ہم دیکھتے ہیں تو پورا ہم کو بڑی میں پورا جو نشان ہے وہ ہمیں اچھے سے دکھتا ہے اور جسے ہمیں کافی ایزیلی انٹرپیٹ کر سکتے ہیں only by seeing over on the photo we cannot interpret that that is strangulation اور سوچائیڈل لائکے شرما کوپر ہسپیٹل کے ڈاکٹرز نے کیوں نے کیا کیا لگتا ہے آپ کو ان سے لابس ہوا ہے بہت بڑی چوک ہوئی ہے میں ایسے تو میں بول نہیں سکتا ہونکے کیونکہ وہ بھی فورانسی ایکسپرٹس ہیں سارے انہوں نے پورا دیکھا ہوگا جیتاں مجھے پتا ہے باقی مجھے پارے میں کچھ نہیں بول سکتا جو میں نے ان سے پوچھے تھے ڈاکٹر نے ہا شرما جو میں ہم آپ بات کرے تھے لا فیشل سمپیتھیکا سو اس اس انڈیگیشن آف انٹی مارٹم ہنگیں اور ہم نے آج تک کبھی بھی کسی سٹرینگولیشن کے کیس میں یہ فائنڈنگ نہیں بائی گئی ہے تو یہ انٹی مارٹنگ ہنگیں میں ہی پائی جاتی ہے جہاں تک رہی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے سنکیت آپ مہتیا کی ملتے ہیں جی یہ جو سپیسیفیکلی جو ایک آنک کھولی ایک آنک بند یہ ہنگیں میں ہی ملتے ہیں اس اس انڈیگیشن آف انٹی مارٹم ہنگیں اور ہمارے لٹریچر بھی یہی کہتے ہیں اور جہاں تک آپ بات کرے ہیں لائے گے چا مارک کی تو ہم نے تو وہی فوٹوگرائز دیکھیں ہیں جو پبلک ڈومین میں ہیں تو ہم ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں پتر ایز ایک فوٹوگرائز کے بیسیز پر ہومیساید سوشاید سٹرینگولیشن ہنگیں گولنے بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو نیک دائیسیکشن is the best thing جسے ہم ایک سکتے ہیں یہ کچھ دیکھ چیزی ہمشیز بدے سکتے ہیں but in absence of dissecting the neck ہمارے پاس body نہیں ہے اس کے ساتھ میں ہمیں multi-dimensional ہماری approach ہو جاتی ہے جس میں ہم photographs بھی دیکھیں گے post-mortem report بھی دیکھیں گے اور investigation agency کی findings بھی دیکھیں گے so all things conclude ایک طرف جا ستے ہیں but پھر بھی صرف اور صرف photographs کے basis پہ کچھ بھی سٹیک اپینین دینا صحیح نہیں ہے